آسف خاجہ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی آخر زمان کی رحم سے اور اپنے حلقے کے عوام کی اکثریت سے اللہ تعالیٰ نے صحیح فارم فارٹی فائیو جینور سے مجھے اس حوث میں بیٹھ جائے اور اس کے گواہ خاجہ صاحب خود ہوں گے پوری نون لیگ ہوگی میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی بہترین بہترین ادارے میں بتی ساتھ سردس کی اور یہ بھی فخر ہے کہ میں نے دنیا کی تاموس انٹیلیجنس میں ساڑھے ساتھ سال ملک کی خدمت کی اور میں یہاں شرم و حیاء کے بعد یہ کہوں گا خاجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سنسیٹیو اداروں اتنے امپارٹن اداروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے باز سے کہ ایک پیسی کی کرپ چھنی کی اور مجھے فخر ہے اور میرا محکمہ بھی یہ چیز کو مانتا ہے لیکن لیکن آج مجھے گلہ ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ علمہ اقبال کے شہر میں شرم و حیاء کا فقدان ہے جو ریانہ ڈار کے ساتھ ہوا جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ تریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کہتا ہوں وہ شرم و حیاء کے ساتھ سال کوئی تریخ کا سیاہ باب بن چکا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے گروں میں خاجہ صاحب اٹھ کر کہہ دے عظیم نوری جیسا شیف و نفس سوم و سنات کا پبند اس کے گر رات کے دو تین بجے پولیس داخل ہوتی ہے بچیوں کو بند گالا جاتا ہے اور آج تک شرم و حیاء کہ وہ ایک دفعہ مضمتی لفظ نہیں کہ جبکہ ہم نے میں نے خاجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ان کے لیے وعد اٹھائی تھی کہ نہیں آج مجھے تکلیف ہے مجھے میرے میک میں نے جس کی میں نے خدمت کی مجھے بھی پانچ دن غوا کیا گیا میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جھوٹے پہلا نے لانت بیچی ہوئی ہے میں جو بات کروں گا ایک صحیح بات کروں گا ایک دفعہ جب ہم برسرکدار تھے یہی خاجہ صاحب رشتہ داری پرانے ترکات کا پہاڑ جو اٹھے تھے اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سراغ کرتے ہیں خدا رہا مجھے اس عوام میں میں اس کی بے تکیری دیکھ کر مجھے کم کم پہلی دفعہ میں ہوں ایک شوق سے یہا تھا کیونکہ میں اس سے پہلے سپیکر ڈیپٹی سپیکر صاحب نیب پیشاوہ ریز کی دائی سال نیب میں رہا کیے پی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیکی آتا ہے کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے میرے سب سے بڑے پہلے تین چیف منسٹر چیف سیکرٹری صاحب کا اور وہاں گاڑیاں چلنی باندھ ہو گئی تھی اس کے بعد انٹی کپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا جس کی تعریف ان کے ایم میں نے ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے شباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن کے غلاب جہاد کر رہے ہیں ہم غلام نہیں ہیں حق سچ بولنے والے ہیں یہ بجٹ پہ تقریر میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بجٹ سوائے ایک اداد و شمار کا گوھرکپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں کون سا فیل لوں کسانوں کے ساتھ جو ہوا خاجہ صاحب نے ایک دفعہ واد نہیں اٹھائی میں نے اس ساؤس پہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے گندم بار سے مگائی جس کی کوالیٹی بھی کھانے کے قابل نہیں تھی کیوں نہیں آج تک ان کو یہاں کھڑا کیا گیا ان کے خلاف انکوئری نہیں ہوئی ایک سیٹی کو چند بندوں کو سزا دے کر سسپینٹ کر کے کہتے انکوئری ہو گئی میں سپیکر صاحب اس ساؤس میں آئی پی پی جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے کیا سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ کی توجہ دومنٹ چاہتا ہوں ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں بیٹھ جاؤں سپیکر صاحب آئی پی پی کون سا ملک ہے ان کو لائیں چیروں کے یہاں وزیر جو نرجی ہے وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے حصہ دار ہیں ایک سو پچی پیسی کے پیسے آپ دے رہے ہیں خاجہ صاحب جبکہ پٹو سوٹی ایٹھ کر رہے ہیں جب کوئی انکواری ہوگی تو ان میں تین فیملی آئیں گی جو بار سرکزار ہیں غریب کا خون چوسہ جا رہے ہیں خاجہ صاحب میں کد بھی دو دن حرکے میں تھا لوگ دوائیں بد دوائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو ہم یہاں صرف مرات لینے کیلئے بیٹھے ہیں ان کی کوئی وعد نہیں اٹھاتا جو ذراعت کا حال کیا انہوں نے ابھی تک لوگ کی جو گندم ہے خراب ہو رہی ہے آرتی جو آرتی سے پیسے کسان لے کر اگلی فصل بہتا ہے وہ آرتی اس کو بیس اکیسو روپے سے خرید رہا ہے کہ اس نے اپنے پیسے اگلے منجی لگانی ہے یہ ایشو جو بات کرنے والی ہے نہ کہ یہاں لڑائی جگڑے اور تانے دیتے ہیں میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا میرے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جس پلیڈ میں وہ کھائیں اس میں چھین کریں اس میں سراکھ کریں خدا رہا اس ملک کیلئے کچھ کیجئے مجھے شرم آئی کل میں اپنے پرائم ایسر صاحب کا انٹیو دیکھ رہا تھا جو چائنی جنرلیس کو دیا تھا خدا کی قسم میں خزیندار کا بیٹا کا میرا شرم سے جگہ ہے کہ ہمارے ہماری مداد کرو پاکستان تباہ ہو رہے ہیں یہ انٹرویو تھا آپ سن لیں کیا ایک وزیر کوئی ایک غیرت بھی ہوتی ہے آپ جب تک اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں کریں گے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے دبائی کس کا ہے اس دن میں ڈراما ایک دیکھ رہا تھا افتخار ٹھا کرے کسی خوبصور بات کی کہا نا جیو دبائی اپنا ہو گیا ساڑھا دبائی ساڑھا ہے اور چاک لے کے گیا ابھی پاکستانی دیکھا رہے ہیں ابھی پاکستان دیکھا رہے ہیں ہمیں شرم یہ آئی نہیں آتی پیسہ لوٹ کا باہر لے جائیں اور کہیں گے جی ملک اور دوسرے آپ کو کردہ دیں گے کیا آپ نے اس میری ماں کو پاکستان میرا میری ماں ہے مادرِ وطن ہے اس کو بیکاری بنا دیا ہے کیا آپ میں سے کوئی مزدز آدمی باہر کھڑا کر چونک میں بھیک مانگنا چاہے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وہ تو چار سال کے لیے آیا تھا عمران خانہ تو چار سے آیا تھا کرونا میں معایشت کہاں گئی دنیا آج بھی میں آج کو یہاں لکھ کر دیتا ہوں اگر پاکستان کو آگے لے جانا تو تیس کو بارک عوام کی عواز کو مت کچلو عوام نے منڈیٹ دیا ہے کھڑے ہو کر رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے قرآن اٹھائیں کیا یہ جیت کے آئے ہوئے ہیں فارم فارٹی سیمن کی پیدا بار ہے اور فارم فارٹی سیمن والے کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں ان پر کون یقین کرے گا ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا ہمارا آج نوجوان طب کا کیوں بار باگ رہے ہیں میرے حلقے کے تین جوان یہاں ایران جاتے ہیں وہاں گواہ آتے ہیں ان کے ہاتھ کٹ کر رنسم مانگتے ہیں اسی اسی لاکھر بیا وہ بچارے کیا کرے ہیں یہاں روزگار نہیں ہے یہاں کیونکہ لوٹ مار کر کے ہمارے لیڈر پیسہ باہر لے گئے ہوئے ہیں وہ کوئی شرم یہاں نہیں ہے پاکستان آج بھی میں یہاں اس ہاؤس میں کہہ رہا ہوں یہ لائیں حکمران پیسہ باہر سے لائیں ایک کردہ اتر جائے گا اور سپیکر صاحب جب تک ہم اپنا دشون جس وہ انڈیا کہتے ہیں اس کے لوگ لون مار کر باہر پیسہ نہیں لے جاتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے لے کر دینا پڑتا ہے ہمارے لیڈر فخر محسوس کرتے ہیں اپنا پیسہ لاتے نہیں ہیں بھیک مانگتے ہیں دونسوں سے کہاں تک یاں یہ مورد کوئی بکاری کی بھی جاتی ہے کرز خواہ کی کرز لے کر گھر چلتے ہیں خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظامِ ذر کو اب برباد ہونا چاہیے میرا چاہاں گمان تو ان کو ایک رسہ کھو رہے ہیں یقیم ہوئی کہ ہم منزل میں کھو رہے ہیں لائن میں ٹھوٹ ہو گئی